امریکہ میں جاری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور کل بھارت سے شکست کے بعد شاہی کینے کرکٹ کے در ہی روڑ دے ہیں روایتی حریف بھارت سے شکست کے بعد اب ٹیم کا اگلے مرحلے یعنی سپر ایٹ مرحلے میں پہنچنا مزید مشکل ہو گیا ہے نیو یوک میں بھارت کے خلاف ہونے والے اہم مقابلے میں بالرز کی اچھی کارکردگی بھی ٹیم کے کچھ کام نہیں آئی بیس اوورز میں صرف ایک سو بیس رنز بھی قومی ٹیم کے لیے پہاڑ جیسا ٹوٹل بن گیا پہلی ننگز کے دوران اگرچہ بالرز نے آخری دس اوورز میں اچھی بالنگ کی لیکن انیس رنز پر دو بکٹے گرانے کے باوجود اقتدائی دس اوورز میں اکیاسی رنز کا بننا اور فیلڈنگ میں ہونے والی کوتاہیاں نظر انداز نہیں کی جا سکتی ڈروپ کیچز، میس فیلڈنگ اور اوور تھرو کے رنز نے انیس اوورز میں آل آؤٹ ہونے کے باوجود بھارت کو دفاع کے لیے نیو یوک کی پچھ پر ایک مناسب حدف تک پہنچا دیا پوری نگز میں پاکستانی بیٹرز انڈر پریشر دکھائی دیئے مابر آزم، افتخار احمد، فخر زمان، شاداب خان اور عماد وسیم میچ میں بری طرح ناکام شابط ہوئے رزوان نے تھوڑی بہت مضائمت کی لیکن سیٹ ہونے کے باوجود شارٹس کھلے میں مشکلات کا شکار نظر آئے اور میچ کے آخری علامات میں چوالیس گیندوں پر محضی کتیس رنز بنا کر غیرزی میں درانت طریقے سے آؤٹ ہو گئے قومی ٹیم مقررہ بیس آورز میں سات وقتوں کے نقصان پر صرف ایک سو تیرہ رنزی بنا سکی اور بھارت یہ مقابلہ چھے رنز سے جیت گیا بھارت کے خلاف ہار کے بعد پاکستان کے سپر ایٹ مرحلے میں پہنچنا مزید مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ٹیم پہلے ہی امریکہ سے شکست کھا چکی ہے اب اس ہار کے بعد دوسرے مرحلے تک رسائی کے لیے پاکستان کو دوسری ڈیوموں پر انظار کرنا ہوگا اب صورت حال یہ ہے کہ اگر پاکستان کو سپر ایٹ مرحلے میں جانا ہے تو اسے اپنے اگلے دونوں میچز جیتنے ہوں گے جن میں سے اسے آئیلینڈ اور کینیڈا کا سامنا ہے مگر ساتھ ہی امریکہ کو اپنے اگلے دونوں مقابلے ہارنے ہوں گے امریکہ اگر اپنے دو میں سے ایک میچ بھی جیت گیا تو وہ سپر ایٹ کے لیے کالیفائی کر لے گا اگر امریکہ آئیلینڈ اور بھارت کے خلاف اپنے دونوں میچ ہار گیا تو پاکستان اور آئیلینڈ کے درمیان ہونے والا میچ ناک آؤٹ ہوگا بھارت کے خلاف جیتا ہوا میچ ہارنے کے بعد شائقین کرکٹ نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر ٹیم کی مایوس کنکار کردگی پر غم اور غصے کا اظہار کیا جبکہ اکثر شائقین نے ٹیم کی شکست پر چیئرمن پی سی بی اور وفاق کی وزیر داخلہ موسن نکوی کو تنقیب کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے ستیفے کا مطالبہ بھی کیا مگر دوسری جانت موسن نکوی نے میچ کے بعد صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خود کوئی بھی ذمہ داری لینے کے بجائے یہ بیان دیا کہ آج کی شکست ہر لحاظ سے مایوس کن تھی لگتا تھا کہ کرکٹ ٹیم کا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا لیکن آج کی انتہائی خراب کار کردگی کے بعد یقین ہو گیا ہے کہ ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے قوم جلد بڑی سرجری ہوتے ہوئے دیکھے گی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ٹیم کی کار کردگی کو بہتر بنانا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں چیمپئنس ٹرافی کے لیے ٹیم تیار کرنی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ باہر بیٹھے نئے ٹیلنڈ کو موقع دیا جائے کرکٹ ٹیم کو دنیا کی ایک بہترین ٹیم بنانا ہے اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹیم میں کیا چل رہا تھا اور ہارنے کی وجوہات کیا ہیں مگر ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کی روانگی سے پہلے چئرمن پی سی بی کبھی کھلاڑیوں کو گروپنگ پر لیکچر دے رہے تھے تو کبھی انعام کا اعلان کر رہے تھے اور کبھی قوم سے درخواست کر رہے تھے کہ ٹیم پر تنقید نہ کریں ٹیم ورلڈ کپ جیت کر آئے گی کل ٹیم کو ایک لاکھ ڈالر کا ناؤنسمنٹ کی ہے اگر میرا بس ہوتا تو میں اس سے اور زیادہ ناؤنسمنٹ کرتا یہ پیسے نہ تو حکومتیں پاکستان کے ہیں نہ پیسے یہ میرے ہیں یہ پیسے پی سی بھی کے ہیں ان پیسوں پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو انہی پلیئرز کا ہے جو یہ جان مارتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ایک لاکھ ڈالر آپ لوگوں کے سامنے ان کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیم میں ہر طرح کا پوٹینشل موجود ہے ہر طرح کا کامبینیشن موجود ہے مجھے بڑی اللہ تعالیٰ سے امید ہے دوہزار چوبیس کی ٹروفی جو ہے وہ یہ ٹیم لے کے آئے گی میں بلکل دوسری آرہی والاگی بھی ہوں اور بد لیان بھی ہوں بد لیان اس سنس میں کہ اگر کوئی ایک کمپلین ملی تو پوری بھی پوری ٹیم دیکھ گی ہوں پھر میں لیان نہیں کروانا ہم نے سوالے سے بات کرنے کے لیے محسن نقوی کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی مگر وہ نہیں آئے